السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک امید ہے خیر خیرد سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں چلو خورش جس کے لیے مجھے چاہیے یہ چنے کی دال جو بگوئی ہوئی ہے میں نے تقریباً جو ہے تقریباً یہ ہے تین گھنٹوں سے بگوئی ہوئی ہے ایک پاؤ چنے کی دال ہے میرے پاس ایک پاؤ میرے پاس بیف گوشت ہے بڑا گوشت یہ ہے میرے پاس ایک پاؤ ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے پیسیس کی ہوئی ہے میں پاؤ چنے کی دیں مسائلے جائیں گے اس میں ہلتی پاؤڈر ایک چائے چمچہ نمک ایک چائے چمچہ لال مرچ دو کا نی کی چمچے میرے پاس ہے جو ہے کورما مسائلہ ہے اور یہ ہے دو کا نی کی چمچے میرے پاس پیسی وی جو ہے براؤن کی پیاز ہے میرے پاس چاہ ٹی ماتر جائیں گے جو میں اس کو گرینڈر کر کے ڈالوں گے اس میں اور یہ میرے پاس ہے ادھرک لسن کا پیس جو ہے میرے پاس دو چائے کی چمچے ہیں اور یہ لاسٹ جو ہے میں اس میں جو ہے فرائز بنا لوں گے اس کی فرائز اسی طرح ہوتے یہ لاسٹ جس کو جو ہے یہ تقریباً چار پانچالو سے جو ہے میں نے یہ فرائز جو ہے اس کی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے ابھی اس کو میں بنانا شروع کر دوں گی یہ آئل جو ہے تقریباً ایک کپ میں نے ڈالے ہیں اس میں میں گوش ڈال دوں گی نرم ہونے کے لئے بسم اللہ حرمانہ رہے ہیں اور یہ ادھرک لسن کا پیس جو ہے ایک چائے کا چمچے جو ہے ابھی ڈال دوں گی اور اس کو میں رکھوں گے یہ تقریباً تقریباً میں رکھوں گے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد ہم لوگ ہلیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرے پیادے درستوں میں یہ میں نے جو ہے فرائز ایک سائٹ میں رکھ دی ہے مدانے کے لئے جب تک گوش میں نہیں کرے گی تو میں جو ہے فرائز کو جو ہے فرائز کرنوں گی اس کے بعد جو ہے جب گوش کے لے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی پروسس اس کے میں میں کورما جو بناوں گی اس کا وہ میں آپ رہو کو پکھا دوں گی یہ دیکھیں گی جو ہے گوش ڈرم ہوں گی ابھی جو ہے میں اس کو اچھی طرح جانا ہے ایسے اس کو میں تھوڑا سو بھون ہوں گی بھوننے کے بعد جو ہے ابھی اس میں میں رہنے جا رہی ہوں تو اس کو ادرگلسن کا پیس جو میں نے بچا کے رکھی کی ہونے وہ میں نے بچا کے رکھی ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ اچھے سی جو ہے اس کو میں بنائی کر دیں گی اس کے اچھا سا ہوں گون کے جو ہے ایک سائٹ میں جو ہے جو ہے آلو فرائ ہو رہی ہے میری یہ فرائ ہو گئے یہ بھی اس کو ابھی جو ہے مجھے نکال رہی ہوں اس کو جو ہے تقریبا تقریبا دس منٹوں میں اسے طرح موڑوں میں بھونے کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو پھوٹی جو ہے جو ہے میں دکھا دوں گی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں 1 شکریہ 2 شکریہ 2 مند واڑک اور 2 مند کہ پہنے کے بعد جل کے ابھی میں تماٹر جل پیسکڑیاں پیسکڑیاں اور اس کو جب تک پاری خشک نہ ہو جائیں یہ دیکھیں پیارے دوستوں یہ جو ہے ابھی جو ہے میری جو ہے یہ ڈیماٹر بلکل جو ہے پانی خشکوں کے سری جو ہے گیو برا دے اسے اور ابھی جو ہے میں اس میں اس کو اچھی طرح بول کے پانچ منٹ کے لیے بھوننے کے بعد جو ہے اس میں میں جو ہے دوستوں یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو گئی پانچ منٹ ابھی اس میں میں ڈال دوں گی پیاس یہ پیاس میں بلکل میں جو ہے لاسٹ میں کیونکہ یہ فرائی کی ہوئی پیاس ہے جو براون کی ہوئی پیاس کو جہا ہے صرف اس کو جہا ہے لاسٹ میں میں ڈال دوں گی اور کیونکہ اس سے جلنے کا خطہ ہے خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے میں آخر میں ڈالوں گی اور ابھی جو ہے لاسٹ میں جو ہے میں ڈال یہ بھوئی جو دال ہے میری یہ جو میں نے بھوکے رکھیں یہ ڈالوں گی تقریبا اتنا دیر پکائیں گے جب تک دال کے دیر پکائیں گے جب تک دال کے دیر پکائیں گے یہ میں نے دھال ڈال دی ابھی اس کو جو میں رکھوں گی تقریبا پہلی بھوکی دس منٹ جو ہے اس کو کرنے کے لیے رکھوں گی یہ میں نے تقریبا اس میں ڈال دیا ہے ڈیڑھ گلاس پانی اور ابھی میں کھکر کا جو ہے ڈکھنا بند کر دوں گی تقریبا دس پندرہ منٹ کے لیے دیکھو گائز جو ہے یہ بلکل ڈال گل گئی اور یہ بلکل بڑاور جو ہے یہ سارے گریویز کی جو ہے بلکل پرپیکٹ ہے ابھی اس کو جو ہے صرف میں اس کے اندر جو ہے یہ گرین چیلیز جو ہے میں امیشہ لاسٹ میں ڈالتی ہوں مجھے اس کی سمیل بڑی اچھی لگتی ہیں اور ابھی جو ہے اس کو میں ساف کر دیتی ہوں جو ہے ابھی جو شاوٹ کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کے آفرین لوگ دکھا دیں گے انشاءاللہ یہ شاوٹ کروں پہلے اسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ لوگ کتنی پیاری کلر اور بہت یمی جو ہے اس کی جو ہے ٹیز بہت الگ ہے اس کا اگر اس کے ساتھ جو ہے سیفرینی جو چاول ہے اگر وہ ہو تو بہت زیادہ اس کا جو ہے اور بہت زیادہ ٹیز بڑی گی اس کی میرے پاس زہفرانی تھی اس لیے جو ہے میں نے وہ چاول نہیں بنائے انشاءاللہ میں زہفرانی چاول بنا لوں گی جب زہفران آ جائیں گے میرے پاس یہ بن گیا میں دیکھا ابھی اس کی جو ہے میں اس کی اس کو جو ہے گارنش کروں گے اس کے میں اس کا ساتھ نے گارنش کریں یہ اس کی گارنشنگ ہوگی جس میں نے گارنش بہت زہفرانی چاولی میں کیا یہ اس کی گارنشنگ ہوگی اور یہ ہے یہ جو میں نے پھر میں یہ آلو سے بھی ہے فرائز سے باریک 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 میں نے فرائز بنایا ہے یہ مرے آلو کے لیے میں نے دیش پسند آئی اسی کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں جس جس نے سبسکرائب نہیں کی ابھی تک سبسکرائب کریں میرے چینل کو انشاءاللہ میں اپنے اگلے ڈش کے ساتھ جو ہے آزر ہو جاؤں گے اللہ حافظ